ست شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکارا ہم حامل شریعت توحید اپنا نارا باطل سے دمنے والے اے آسمانہی ہم سو بار کر چکا ہے انتہا ہمارا سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارا بجھنے نہ دیں گے ہر کسی ہر ظلم ہے گوارا اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة ويطيعون الله ورسوله اولئیک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کا کرنا سنت اور جو کام آپ نے چھوڑا اس کا چھوڑنا سنت اور جو بات آپ نے بتائی اس پر عمل کرنا سنت اور جن چیزوں سے روک دیا ان سے روک جانا سنت یعنی کرنا بھی سنت آؤ چھوڑنا بھی سنت ہے شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کی حقوق میں یا اللہ تعالیٰ کی کاموں میں کسی کو شریک کیا جائے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو عید بھی خط کی جائے چادر کی شکل میں ہے چراج کی شکل میں ہے مومبتی کی شکل میں ہے اگر بطی کی شکلی بھی شکل میں ہے گویا وہ غیر اللہ کے لیے خورمان کرنا ہے اور اگر غیر اللہ کی ردہ مقصود ہے کہیں کیا ہوگی شرک اور مالی عبادت میں داخل ہو اسلام یہ مداز دیتا ہے کہ تم عمر بالمعروب بھی کرو نجی علی مرکر بھی کرو تم اللہ کی توحید کی دعوت بھی دو اور شرک سے لوگوں کو منع بھی کرو تم وہ سراتِ مستقل بھی بتلاو جس پر اللہ کا انعام ہے اور وہ راستہ بھی بتلاو جس پر اللہ رب العزت کی دھتکار ہے صحابہ اکرام نے اپنے شاکردوں کی اپنے تابعین کی اور تابعین نے اپنے تابعین کی اور محدثین اور ام اکرام نے اپنے شاکردوں کی جو تربیت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عسوہ حسنہ اور سیرتِ ببارکہ کی روشنی میں ان کی تربیت کی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں گئی درسِ کتاب سنتِ سب کو پڑھائیں گے ہم ایساری ارخوتیں سب کو سکھائیں گے ہم جی جان سے ہے ہم کو خدمت یہی گوارا اہلِ حدیثی ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا آؤ پڑھیں پڑھائیں ہم مسلم و بخاری خود صافتہ روایت ہوتے ہیں ہم پہ بھاری لیکن صحیح حدیثیں لگتی ہیں ہم کو پیاری اہلِ حدیثی ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا اہلِ حدیثی ہیں ہم والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محترم و معزز دوستوں نوجوانوں اور بزرگوں اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالی نے ان تمام آزرین بھائیوں کے دلوں میں وہ جذبہ وہ شوق اور وہ ولولا عطا کیا ہے کہ ہماری ایک ادنا سی آواز پر آپ سبوں نے اپنی حاضری سے جس طرح میری حمد افضائی فرمائی ہے میں بالکل آپ سب کا بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہوں اور آپ کی دعوت سنٹر ربعہ کی طرف سے جو یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اس کی طرف سے ہم آپ سب کو مبارک بادی پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ حطا فرمائے اور آپ سب کو اخلاص کے ساتھ سننے اور عمل کا جذبہ حطا فرمائے اور جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو اس مقصد میں کامیاب بنائے محترم بھائیوں جیسا کی ہمارے فاضل مقرر نے کہہ بھی دیا ہے کہ وقت کی تنگ دامانی یہ ہے کہ ہم اپنے تنہیدی کلمات کو آگے نہ بڑھائیں لیکن شرک و بدات کے خنجر نے اسلام کے روشن چہرے پر جو وار کیا ہے اللہ کی قسم ایک با غیرت موحد خاموش نہیں رہ سکتا ہم خاموش نہیں رہ سکتے آپ بھی خاموش نہیں رہ سکتے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی ایک مہینہ ختم ہوتا ہے دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے نئی قسم ایک بلاد نئے چولے میں نیا دباس پہنے آتی ہے اور ہمارے دو ناتار بھائیں جو سنت سریحہ سے پور ہیں نہ واقف ہیں اسے صحیح سلام سمجھ کر کے اس پر عمل بیرا ہو جاتے ہیں کبھی روزے کی شکل میں کبھی شب بیداری کی شکل میں کبھی حلوے پوری کی شکل میں کبھی ہنڈے کی شکل میں ترہ ترے کی بیدات و فرافات نے آج ہمارے معاشرے پر ایسا اثر ڈالا ہے کہ بہتوں کے دل بہتوں کے دل سخت ہو گئے ہیں اور میں مثال دیا کرتا ہوں کہ حقیقت میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں ان کی مثال جیسے کوئی بہرہ گفتگو کر رہا ہو آپ کی کچھ نہ سنیں آپ کی کچھ نہ سنیں اپنی سناتا جائے آج یہ کیسیت ہم مسلمانوں میں پیدا ہو رہی ہے دل کھول کر شرح صدر کے ساتھ بیٹھئے کتاب و سنت سے مصطفیات باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی اور ہمارے معاشرے میں جو ترہ ترے کی برائیاں اور خامیہ پائی جاتی ہیں ان میں جو سب سے زیادہ خرابی ہے بڑی خرابی ہے وہ بیدات کی ہے اس موضوع کو ہم نے سب سے پہلے درجے میں رکھا ہے تاکہ بیدات سے ہم آپ کو روشناس کرائیں اور شعبان جو آنے والا مہینہ ہے یا سمجھئے کی آج ہم اس میں داخل ہو گئے ہیں ایسی صورتحال میں ہمیں اس مہینے کے تعلق سے سنت و بیدات کیا ہے حقیقتی جو اس کی صورتحال ہے اس سے واقفیت کے لیے ہمارے نہایت کی فاضل اور محققانہ نصوص کتاب و سنت سے بھری ہوئی تقریر کرنے والے فاضل مقرر جو ہمارے ہیں وہ فضیرت الشیخ بدیوزما السلفی المدنی حفظ اللہ ہے جن کے دروس آپ اس حیر وزارات اور دیگر بہت ساری جگہوں پر سماعت کرتے رہتے ہیں آج آئیے آپ کے روبرو خطاب فرمائیں گے آپ نے کیسٹوں میں دیکھا ہوگا اور سیڈیو میں دیکھا ہوگا سنا ہوگا آج وہ آپ کے سامنے بصر و چشم آپ کی تمام آپ کی تمام عرضوں کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں آپ ان کے کلمات سے مستفید ہو اور یہ احد کیجئے کہ ان کی وہ باتیں جو کتاب و سنت سے مستفاد ہیں ہم اس کو لے کر جائیں گے اس کو اپنی زندگی کا منشاہ بنائیں گے اگر ہماری زندگی میں کوئی کوتہ ہی کمی ہے تو اس کو دور کر کے اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں فضیلت الشیخ بدیو الزمان الصلفی المدنی حفظہ اللہ و تو اللہ ان الحمد للہ نحمده و نستعیره و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالینا من یعذی اللہ فلا مضللہ و من یضلل فلا آدیلہ و شدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ و شدو ان محمد نعبده و رسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله و خیر الهدیہ دی محمد صلی اللہ علیه و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بذع و كل بذعة ضلالة و كل ضلالة في النار فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفسه و نفسه اليوم اكملت لكم دینكم و اتممت عليكم نعمتي و رضیت لكم الاسلام دینه وقال جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبعها الذین لا يعلمون اللهم انا نسألت الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات نفسنا تقواها و سكها انت خير من سكها انت وليها مولا اللهم حبب لينا الامان وزينه في قلوبنا وكره لينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الامان واجعلنا خداة مهتدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورسقنا علما ينفعنا يا ذا الجلال والاكرام گرامی قدر معزز و علماء اکرام دعیان اعزام نوجوانان ملت آسمان توحید و کتاب السنت کے درخشنہ ستاروں ہمارے لئے اور آپ کے لئے بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العلوین نے کتاب السنت کی اس مبارک مجلس میں اس مبارک مقام پر قرآن السنت اور صلف صالحین کے اقوال اور منحج روشنی میں باتیں سننے کا موقع دیا ہے اللہ ہماری نیتوں میں خلاص ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری دعوت میں صلف صالحین کا منحج غالب فرمائے وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی مشہور آیت جس میں اللہ تعالی نے اسلام کی تکمیل کا اور اسلام کی اکملیت کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ نے اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کیا اور آپ کی سنت کی شکل میں کتاب السنت کی شکل میں مکمل کیا ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اس امت پر کہ اللہ نے دین بھی مکمل کیا ہر احتیبار سے اس لئے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سباق کا حکم دیا کہ ثم جعلناک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک روشن شریعت دی ہے آپ اس کی پیروی کریں روشن شریعت اس سے یہ معلوم ہوا کہ شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں طریقت اور شریعت کی جو تفریق کی جاتی ہے یہ کتاب سنت کے منحج کے خلاف ہے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ثم جعلناک اے شریعت من الام آپ اس روشن شریعت کی پیروی کریں جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے شریعت سے کیا مراد ہے انس بن مالک کے معنیات شاگر حسن بسری کہتے ہیں کہ شریعت سنت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کا کرنا سنت اور جو کام آپ نے چھوڑا اس کا چھوڑنا سنت اور جو بات آپ نے بتائی اس پر عمل کرنا سنت اور جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جانا سنت یعنی کرنا بھی سنت اور چھوڑنا بھی سنت ہے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ ابھی شریعت کی پیروی کیجئے معلوم یہ ہوا کہ سنت کی پیروی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیت کی میرے بات جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے فتنوں کا سہلاب آئے گا برائیوں کا توڑ شروع ہوگا حق اور باطل کی تمیز مشکل ہو جائے گی اس لئے اگر کتاب و سنت کے منحج پر چلو گے تو تمام فتنوں سے نجات باجا ہوگے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ رَاشِدِينَ الْمَهْدِقِينَ میری سنت کو لازم پکڑو اور ہدایت یافتہ خلافات رشدین کی سنت کو لازم پکڑو اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سنت پر چلیں بیداز سے بچنے کا طریقہ ہے کہ ہم سنت پر چلیں اور سنت وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں آپ کی سیرت کی شکل میں آپ کے اخلاف کی شکل میں آپ کے اطمال کی شکل میں اور خلفائی راشدین سے جو اعمال ہمارے لیے کتاب و سنت اور منحج سلب کی شکل میں ظاہر ہوئے ان کی پیروی کرنا یہ بھی سنت کے اندر داخل ہے اس لئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سنت کی پیروی کی تبلیغ کی اور سنت کی تعلیم دی وہیں آپ نے بیداز سے اشتناب کی تحذیر بھی فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اسلام مکمل ہو چکا اسلام کی ہر چیز مکمل ہو چکی ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم کے بعد دوسرا قدم کیسا ڈالا جائے یہ بھی بتایا جس نبی نے اس وقت کی تعلیم دی کہ آسمان کے اندر جو پرندے اڑتے ہیں اس کے اندر کیا حکمت ہے حضرت ابو ذر فرماتے علمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شئیر حد تطعیر وما یقلب بجنہ حی اللہ بدکر لنا من علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کی تعلیم دی یہاں تک کہ وہ پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے اس کے بارے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کوئی بات آپ نے نہیں چھپائی اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیر مما انزل اللہ فقد اعظم علاللہ فریع جو آدمی یہ گمان رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ پہ جھوٹ بات کرتا ہے کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادت دیئے بلک ماں ان سے لے لیکن ربی آپ تبلیغ کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور آپ نے اپنی امت کو گواہ بنایا اس لئے سنت کی پیروی میں نجات ہے اور بیداد کی پیروی میں ہلاکت اور بربادی ہے اس لئے زہری کہا کرتے تھے سنت کی پیروی کروگے تو نجات ہوگی اور بیداد کی پیروی کروگے تو ہلاک ہو جاؤگے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی اس دین میں کوئی نیا کام کیا سواب کی نیت سے دین میں داخل کیا اس دین میں دین عمر کا تعلق دین سے ہے اس دین میں اس عمر میں جس نے بھی نہیں کوئی چیز پیدا کی اس کا عمل مردود ہے اس لئے ہم اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت پر چلنے کی تعلیم دی بیدد سے بچنے کی تعلیم دی اور آپ نے اس بات سے بھی آγά گیا کہ ہر آنے والا سال پہلے سال سے بتر ہوگا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بتر ہوگا لَیسَ عَامٌ إِلَّا وَالَّذِ۪ بَعْدَهُ الشَّرُّ مِن'm ہر آنے والا سال پہلے سال سے بدتر ہوگا حبر الامة ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مَا يَاتِعَلَ النَّاسِ عَامٌ إِلَّا أَحْدَتُ فِيهِ الْبِدْعَ وَأَمَاتُ فِيهِ السُّنَن حَتَّى تَحْيَ الْبِدْعُ بِدْعَتُ وَتَمُوتُ السُّنَّةُ ہر آنے والا سال جب آئے گا فتنوں کے ساتھ آئے گا مسائب کے ساتھ آئے گا جس میں لوگ بہت ساری بیدہتوں کو پیدا کریں گے اور بہت ساری سنتوں کو چھوڑ دیں گے اس لیے صحابہ اکرام کا منحج ہے کہ جس طرح وہ نماز کی تبلیغ کرتے تھے اور روزے کی تلقین کرتے تھے اور حج اور صدقے کے اوپر لوگوں کو بھارتے تھے اس سے زیادہ بیدہ سے استناف کے اوپر لوگوں کو بچنے کی تعلیم دیا کرتے تھے حضرت غزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی وہ مشہور رمایت کہا کرتے تھے اتقوا اللہ یا معشر القرآ خضو طریقہ من کان قبلكم اے قاریوں کی جماعت اللہ سے کرو اور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرو پہلے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرو اس لیے پہلے لوگوں نے بعد والوں کے لیے کوئی رایا کوئی نیا طریقہ نہیں چھوڑا ہر اعتبار سے اسلام ہم تک نمچا دیا اس لیے اگر دن نجات چاہتے ہو تو پہلے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرو حضرت عمر بن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کل نبی رہتین دولار ہر بیداد گمراہی ہے سواب کی نیتی سے بیدد کی جاتی ہے ہر بیداد گمراہی ہے اگر چلو تو اس کو اچھا کہ وہ نہیں سمجھتے ہو اور حضرت عبداللہ بن الدہلمی کہتے ہیں تابعیہ جلیل کہ دین کی بنیاد اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ سنتیں موجود رہیں گے اور دین کی بنیاد اس وقت ہل جائے گی جب لوگ سنت کو چھوڑ دیں گے دین جائے گا سنت چھوڑنے سے اور جیسے جیسے لوگ سنت چھوڑیں گے ویسے ویسے دین کمدور ہوتا چلے جائے گا بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے اسلام کی رسلی چھوٹتی چلی جائے گی اور لوگ فسق و فجور اور بیداد و خرفات میں مرترہ ہوں گے کب جب ایسے لوگ معاشرے میں پیدا ہوں گے جو حقبات کو تو جانتے ہوں گے لیکن برائیوں سے بچنا ان کو معلوم نہیں ہوگا جس طرح حقبات کا جاننا ضروری ہے اسی طرح برائیوں کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم برائیوں سے بچیں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ مشہور حدیث صحیحین وغیرہ میں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر اور فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا کیوں تاکہ میں برائیوں سے بچوں برائیوں سے پرہیز کروں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج رہا ہے اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی وہ روایت یاد کرو چاہے رجب کی بھی دیتے ہوں چاہے شب برات کی بھی دیتے ہوں چاہے محرم کی بھی دیتے ہوں چاہے ربی اگل کی بھی دیتے ہوں یہ تمام کے تمام انہیں منحج کے مطابق ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہود و نصارہ کے بارے میں بیان کیا کہ جب یہود و نصارہ نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا اور اپنی انبیاء کے طریقے کو چھوڑا اور اس کے مقابلے میں دوسرے طریقے ایجاد کر لیے تو دین سے دور ہوتے چلے گئے برائیوں میں موطلع ہوتے چلے گئے اور تمام علم کے باوجود تمام خوبیوں کے باوجود اللہ نے یہود و نصارہ پر لانت کی کیوں اس لیے کہ گمراہی کی دو وجہ گمراہی کی دو وجہ اللہ نے بتائی ہے کہ علم ہے لیکن عمل نہیں علم ہے لیکن عمل نہیں ہے اگر علم ہے عمل نہیں تو اللہ کا غزم ناضی ہوگا اور عمل ہے اور علم نہیں تو اللہ تعالی ہدایے سے دور کر دے گا یہ انبیاء کا منحج ہے سدیدین کا محجد شہداء کا منحج اور قیامت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی جو حق کو سنت کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دے گی علم اور عمل کے ذریعے اللہذین جمعو بین العلم والعمل جو علم اور عمل کے جامع ہوں گے علم اور عمل کے ساتھ جو دعوت دیں گے وہ ہی جماعت حق پر ہے لیکن جس کے اندر علم اور عمل کی روشنی نہیں ہے علم ہے تو عمل نہیں عمل ہے تو علم نہیں وہ جماعت حق پر ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ماہ شعبان جو ہمارے سروں پر سایہ فغن ہونے والا ہے اور قریب ہے کہ ہم رجب سے نکل کر شعبان میں داخل ہوں آئیے دیکھئے کہ اس حصے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسنت رہی ہے سب سے پہلے میں آپ کی طرف یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے گانوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ شعبان کی فضیلت سے متعلق جتنی بھی حدیثیں آئیں ہیں ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بغیر تعداد کے بغیر گندی کے شروع سے لے کر اخیر تک پیہم اور مسلسل نفلی روزے رکھا کر دے سنت صرف ایک ہے اور بیدعتیں بہت ہیں اور جب لوگوں نے اس سنت کو چھوڑا تو بہت ساری بیدعتیں داخل ہو گئیں کیا میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے شروع سے لے کر اخیر تک پیہم مسلسل اور لگتار روزے رکھتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں یتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے روزے آپ ماہیں شعبان میں رکھتے تھے رمضان کے بعد جس کی حدیثیں انشاءاللہ علیہ وسلم اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر جائیں گے لیکن اس سے قطع نظر جو بڑی بڑی کتابوں میں میں نے بڑھا بڑے بڑے علماء یہ وقت بیان کرتے ہیں کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے اللہ کی قسم یہ بات ثابت نہیں ہے اور حدیث کی کسی بھی مشہور کتاب قدب السکتہ میں یہ روایت نہیں ہے اور یہ ان روایتوں میں جنہیں محدیثین نے موضوع اور ضریف حدیثوں کے زمین میں بیان کیا ہے لہذا اگر ہم سنت پر چلنا چاہتے ہیں تو سنت پر عمل کرنا ہوگا سنت کا نمونہ پیش کرنا ہوگا لیکن اگر سنت کو چھوڑیں گے تو حسان من عطیہ کا قوم یاد رکھیں گے تابعی جلیل کا کہا کہ ما عدس قوم بداعتم الا نزع اللہ من سنتہم ثم لا یعیدها ایلیہم الیوم القیامہ جو قوم سنت کو چھوڑے گی اللہ رب العالمین جو قوم جو قوم کسی بداعت پر عمل کرے گی یعنی سنت کو چھوڑ کر بداعت پر عمل کرے گی اللہ تعالیٰ ان سے بہت ساری سنتوں کو اٹھا لے گا ہم نے رمضان کے کا نام لیا لیکن رمضان میں نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہم نے رجب کا اعلان کیا لیکن رجب سے متعلق نبی کی حدیث کو فراموش کیا ہم نے شعبان کا اعلان کیا لیکن شعبان کے نفلی روزے کو چھوڑا تو آج کتنی بیداتیں ہمارے گھروں میں داخل ہو گئیں ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئیں اس لئے آئیے میں آپ کو سناتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ وانہ بیہا کی وہ مشہور روایت لنبی حدیث کا آخری طبرا کہا مستقمل الصیام شہر انقدر مستقمل الصیام شہر انقدر اللہ شہر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مہینے کا مسلسل اور لگتار روزہ نہیں رکھا سوائے رمضان کے یعنی رمضان کے مہینے کا مکمل روزہ رکھا لیکن رمضان کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ماہ شعبان میں وما رأیتوہو فی صیام وما رأیتوہو فی شہر اکثر صیام منہو فی شعبان مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی رمضان کے بعد کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے بھی نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے یعنی شعبان میں آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے کیوں؟ آئی یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابو دعوت وغیرے کی اَن عائشت رضی اللہ عنہ فالت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ قَالَكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد شعبان کے روزے رکھنے بڑے محبوب تھے بڑے پسندیوے تھے شعبان کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا محبوب تھا اس لیے شعبان کے روزے آپ رکھتے رکھتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے تھے یعنی شعبان کے روزے تو رمضان کے روزے سے ملا دیتے تھے بلکہ حضرت عمرہ سے رضی اللہ تعالی انہاں روایت کرتی ہیں کہتی ہیں کہ قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم شہرین متتابعین شعبان و رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے لگتار روزے رکھتے یعنی شعبان اور رمضان مسلسل اور لگتار ان مہینوں میں روزہ رکھتے تھے شعبان میں مسلسل روزے رکھتے یہاں تک کہ رمضان آ جاتا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی سرہ رمضان کے مہینے کا مکمن روزہ رکھا اسی طرح بغیر روزہ چھوڑے ہوئے بغیر کوئی دن ناغہ کیے ہوئے کہ آپ نے شعبان کے تمام دنوں میں روزہ رکھا ہرگز نہیں بلکہ آپ نے شعبان کے اکثر مہینے میں روزہ رکھا نسائی اور ترمیدی وغیرے کی روایت قان یسوم ہوں اللہ خلیلہ آپ اکثر روزے رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے چند دنوں میں آپ شعبان میں روزے نہیں رکھتے تھے بلکہ دوسری نوایت نسائی کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے اکثر دنوں میں کیوں کہ دوسری نوایت مسلم شریف تھے آپ نے کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا سوائے رمضان کے لیکن شعبان میں آپ بہت زیادہ نفلی روزہ رکھتے تھے سوال میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا آپ میری طرف سے سوال کریں میں آپ کی طرف سے سوال کرتا ہوں آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں نفلی روزہ کیوں رکھتے تھے اس کی کئی وجہیں حدیث میں بیان ہوئی ہے حکمت حقیم اللہ اللہ جانتا ہے لیکن جو حدیثیں آئی ہیں ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ شعبان میں نفلی روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ شعبان کا مہینہ یہ رجب کے بعد کا ہے اور رجب کا مہینہ یہ حرمت کا مہینہ اور آپ نے اس سے پہلے درست میں سونا کہ رجب کے مہینے کے اندر لو زمانی جاہریت میں جنگ و ختال بن کر دیتے تھے لڑائیاں بن کر دیتے تھے یہاں تک کہ بہت سارے جانور زمان کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے بہت سے روزے بھی رکھتے تھے یعنی اس مہینے کا احترام کر دیتے تھے لیکن جیسے ہی رجب ختم ہو جاتا شعبان شروع ہوتا لوگ پانی کی تلاش میں روزی کی تلاش میں نکل جاتے یا جنگ و قتال کرنے کے لیے نکل جاتے لوگوں پر حملے شروع کر دیتے حادیب بن حضر رحمت اللہ نے کہا یہ فتو الواری میں وَسُمِّيَ الشَّعْدَانُ لِتَشَعُ بِهِمْ فِي طَلَبِ الْمِيَاہِ عَبِ الْغَارَةِ شعبان کا نامی اس لیے رکھا دیا کہ لوگ پانی کی تلاش میں منتشر ہو جاتے تھے اور حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو لوٹنے کے لیے آزاد ہو جاتے تھے گویا کہ اس مہینے میں جنگ و قتال اور لڑائی کرتے تھے کون مشرقین اور کفار زمان جائیت میں اور اسلام کا طریقہ ہے غور سے سنیں اس بات میں کہ جن جگہوں پر برائیاں ہو رہی ہیں اور جن اوقات میں خرابیاں ہو رہی ہیں ان جگہوں پر اچھائی کی جائے اور جن وقتوں میں لوگ برائی کرتے ہیں وہاں پر اچھائی کرنا یہ بہت زع vuelta سواب ہے مثال کے دور پر بازار سب سے بہتترین جگہ ہے بازار سب سے بہتترین جگہ ہے حدیث ہے سب سے بہتترین جگہ ہے لیکن اس بہتترین جگہ پر اگر کوئی توحید کا اعلان کرتا ہے تو اس کی فضیلت نہیں سب سے زیادہ ہے بازار سب سے بہتترین جگہ مسجد سب سے افصل جگہ لیکن اس بہتترین جگہ پر اگر کوئی تعیید کا کلمہ بلند کرتا ہے تو اس کو سوام سف سے زیادہ ہے حدیث بالکل ثابت ہے من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ لہو الملک ولہ الحمد یحی و یمید و حی اللہ یمود بیدہ الخیل وہو علاقل شریف قدر ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے عمرے کا شرف حاصل نہ کیا آپ دیکھئے باب الملک عبدالعزیز کے سانے جو شرک مکہ ہے اس پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے یہ حدیث صلی اللہ سے ثابت ہے جو بازار میں جائے اور یہ کلمہ پڑھیں تو قطبت نہ وہ الف الف حسن دس لاک نیکیاں لکھی جائیں گے دس لاک گناہ ماف ہوں گے اور دس لاک درجہ بلند ہوں گے حدیث ثابت ہے کیوں بازار سب سے بہترین جگہ جہاں گانے باجی اور قرآنیوں کا اندان ہے جہاں شیطانوں کا حجوم ہے بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے جیسے بازار شروع ہو تم مت جاؤ بازار شروع ہوتے مت جاؤ کیوں اس لئے کہ شیطان اپنی فوج کے ساتھ جھنڈا لے کر بازار میں داخل ہوتا ہے اور سب سے آخری میں بھی مت آؤ کیونکہ شیطان سب سے آخری میں بازار سے آتا ہے یعنی بیچ میں جاؤ اور بیچ میں آؤ آپ لو میری بات سمجھ رہے ہیں تو بازار سب سے بہترین جگہ وہاں پر اگر تو یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کیوں اس لئے کہ شاید علبانی رحمت اللہ علیہ صحیح الترغیب کے مقدمے میں یہ روایت نقل کرتے ہیں صحیح صرف سے تذکیرات اللہ فی الغافلین کششجرات الخضرہ بین الشجر الیابس غافلوں کی بیچ جہاں لوگ غافل ہیں جہاں دین سے دور ہیں جہاں پرائیوں میں مبتلا ہیں فسق و فجور میں ایک رفتار ہیں حق سے محروم ہیں حق کی بات لوگوں کو نہیں معلوم ہیں ایسی جگہوں پر کوئی رب کی توحید کو بلند کرتا ہے کوئی اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال بھی اسی ہی ہے جیسے بہت سارے سوکے ہوئے درختوں کے بیچ بہت سوکے ہوئے جھانوں کے بیچ ایک ہزار ناریل کا درخت مثال ایک ہزار انجیر کا درخت ایک ہزار عام کا درخت ہے سر سوک گیا صرف ایک درخت پھلا ہوا ہے اور ایک درخت پھلوں سے لدا ہوا ہے اس کی کتنی قیمت ہوگی جس طرح ایک درک ہزار درکوں میں پھلا ہو وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے اسی طرح جہاں غفلت ہو رہی ہو جہاں برائیہ ہو رہی ہو جہاں فیس کو فجور ہو رہا ہو وہاں پہ اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی فضیلت تو ایسی ہی ہے اللہ اکبر لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتمام میں آپ نے اس مہینے کا روضہ رکھا اور آپ تو معلوم ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک روضہ اللہ کی رضا کے لئے رکھتا ہے طاعت کے ساتھ بندگی کے ساتھ عبادت کے ساتھ دعوت کے ساتھ حقی تبلیغ اور اشاعت کے ساتھ امت کی خیرخائی کے ساتھ ایک روضہ رکھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سال دور کر دے گا یہ روایت ابن حبان کیا اور امام بخاری نے بھی اسے نقل کیا معلق بلکہ یہی نہیں ایک روضہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں رکھتا ہو اللہ کو خوش کرنے کے لئے رکھتا ہو طاعت و بندگی کے ساتھ رکھتا ہو دعوت کے ساتھ رکھتا ہو اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی دوری پیدا کر دے گا جتنی دوری آسمان اور زمین کے درمیان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محیلے پر آپ نے روضہ رکھیں تاکہ امت کو یہ درست دیا گا ہے کہ جہاں برایاں ہو رہی ہیں وہاں چھائی کی تبلیغ کی جائے ایک بات دوسری وجہ عسامہ بن زید کی حدیث ہے نسائی کی مسلم کی مسلم رحمت کی کیا ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کسرس سے روضہ رکھے تو حضرت عسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے محبوب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ علیہ وسلم بھی بڑے محبوب تھے اللہ علیہ وسلم بھی بڑے محبوب تھے اللہ اکبر عسامہ بن زید کی قلتو يا رسول اللہ لم ارک تسوم فی شہر من الشہور ما تسوم فی شہبان قاقا قال فقال ذاک شہر تغفل الناس عنه فیه بين رجب و رمضان وهو شہر ترفع فیل اعمال الی رب العالمین فاوحب ان يرفع عمل و نصائر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عسامہ بن زید نے سوال کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی مہینے میں اتنی کسرت سے روزے نہیں رکھتے جتنی کسرت سے آپ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں اس مہینے میں لوگ کیا ہو جاتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں یا تو اس لیے غافل ہو جاتے ہیں کہ رمضان قریبے جب رمضان آئے گا تو حرکت آ جائے گی برساتی میڈک کی طرح ایسے تک کچھ شیعاتین تو جھگڑے ہوئے ہیں سمندروں میں معلوم ہے نا کچھ شیعاتین جھگڑے ہوئے حدیث مسلم شریف سلمان علیہ السلام نے کچھ شیعاتین کو سمندروں میں جھگڑ دیا ہے قیامت کے قریب یہ شیطان انسانی شکل میں آ کر کے لوگوں سے باتیں کریں گے قرآن کی طرح سے دوسری باتیں لوگوں کو پیش کر کے گمراہ کریں گے تو یہ جو عام جو شیعاتین گمراہ کرتے ہیں بڑے بڑے روس و شیعاتین یہ رمضان میں جھگڑ دیا جائیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان میں جھگڑ دیا جائیں گے اس لئے شیعان مہینہ آتے ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں غافل بن راتا ہے آپ کو معلوم ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ میں اس لئے روضہ رکھتا ہوں کہ اس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور اس لئے کہ جس طرح ہر پیر اور جمرات کو بندوں کے عامال پیش ہوتے ہیں ہر پیر اور جمرات کو بندوں کے عامال پیش ہوتے ہیں اسی طرح آپ فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے عمال رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں اس لیہ آپ مسلسل روزے رکھتے تھے لیکن آپ نے امت کی خیرخواہی اور امت کی ہمدردی کی خاطر آپ نے فرمایا ابو داود ترمیدی صحیح ترخی وغیرہ جب پندرہوی شعبان آ جائے تو روزے مت رکھے پندرہوی شعبان کے بعد روزے مت رکھے لیکن حالت کیا ہے آج ہم پندرہ دن تک روزے نہیں رکھتے ہم جہاں سے نبی نے شروع کیا ہم وہاں سے شروع نہیں کرتے لیکن جہاں پر نبی نے ختم کرنے کا حکم دیا وہاں سے شروع کرتے ہیں آپ نے فرما ادن تصف شعبان جب پندرہوی شعبان آئے تو روزے مت رکھے ہم پدروی شابان کا روزہ رکھتے ہیں لیکن شروع سے روزہ نہیں رکھتے اس کی بہت ساری وجہیں علماء نے بیان کی ہے لیکن بہرحال اس کی ظاہری حکمت یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور شابان کے روزے نفل ہیں اگر فرض روزے نفل روزے سے متاثر ہونے لگے تو بہتر ہے کہ نفل روزے کو چھوڑ کر انسان تیاری کرے پندرہ دن خواب بھی کر تیار یا اس آدمی کے لیے ہے جو پندرہ دن تک روزہ نہیں رکھتا ہو لیکن پندرہ کے بعد شروع کرتا ہو تو اللہ کی نفی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پندرہ کے بعد روزے مت رکھتے ہیں اور بہت ساری وجہیں تو میرے اب آئیے بتانا یہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے عمال رب العالمین کی دروان میں پیش ہوتے ہیں اس لیے آپ اس میں روزہ رکھتے تھے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ رمضان کے روزے کا استقمال کرتے تھے رمضان کے احتمام میں آپ روزے رکھتے تھے اگر رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے ایام مہواری کی وجہ سے میں اس روزے کی قضاء شعبان میں کرتی تھی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے روزے اور پیر کے جمرات کے نفلی روزے رکھتے تھے کہ ابھی سفر کی وجہ سے علالت کی وجہ سے آپ کے روزے چھوٹ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھ کر مکمل کرتے تھے کہ جس جو عمل چھوٹ گیا ہے یا جس جو عمل میں کسی وجہ سے میں نہیں رکھ سکا اس میں نفلی روزے رکھوں تاکہ وہ مکمل ہو اور امت کے لئے دلیل لیکن صرف پندرہمی شعبان کا روزہ اور پندرہمی شعبان کی رات میں نماز پڑھنا کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے جواب نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی در جو منصوب روایت جب پندرہمی شعبان آئے تو رات میں کیا کرو قیام کرو رات میں کیا کرو قیام کرو اور دن روزے رکھوں اللہ تعالی سماع دنیا پر سورج کے غروب کے ساتھ نازل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی من مسترزق فارزقہ کون ہے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں کون جو مصیبت میں مطلع ہے میں اس کی مصیبت کو دور کروں کون پریشان حال ہے میں اس کی پریشانی کو دور کروں کس جیسی اور بھی روایتیں ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے اس روایت کے اندہ ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن عبو السبرہ القرشی العامری المدنی کے سلسلے میں امام احمد بن حمدال امام یحیاء بن معیر اور دیگر لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث گرہا کرتا تھا امام ابن حجر کہتے ہیں رموو بالوض محدثین نے اس کو وضع کے ساتھ متحم کیا ہے یہ نہیں حدیثیں گرہا کرتا یہ روایت ثابت نہیں تو صرف پر رہویں شعبان میں قیام کرو دن میں روزے رکھو جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے اور یہ حدیث متواقر ہے اس لیے اپنے رب سے ہر رات دعا کرو لہذا میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پندرونی شعبان کی تخصیص کسی عبادت کے ساتھ یا زیارت کے ساتھ یا کسی خاص اجتماعی قیفیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو صرف ثابت کیا ہے آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے بیدعت کی کوئی جڑ نہیں ہوتی بیدعت کی کوئی جڑ نہیں ہوتی سنت کی جڑیں ہوتی لیکن کچھ حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں معاد من جبل ابو موسیٰ شعری اور ابو بکر ستیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ابو سالمہ خسنی اور بھی دیگر صرف سے جس کے اندر یہ روایت ہے یتنع اللہ عزد و جل لیلت النصو من شعبان فیقفر لجمیع خلقہ اللہ لی مشرقین و مشاہن اللہ رب العالمین بن رحمی شعبان کی جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف توجہ ڈالتا ہے اللہ جھاکتا ہے اور اللہ تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرق اور کینہ پرور کے جو شرک کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں کرتا اللہ اور جو کینہ پرور ہے اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا اس حدیث کے تعلق سے بہت سارے علماء شیخ الاسلام ابن تہمیہ رحمت اللہ علیہ اور اس کے نام بہت سارے نام لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم عوام سے خدا کر رہے ہیں کہاں کہ چونکہ بہت ساری حدیثیں آخر کے یہ حدیث قابل حجت بن جاتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اس رات کی کچھ فضیلت ہے اور وہ فضیلت عبادت کی فضیلت نہیں ہے عبادت کی فضیلت نہیں ہے بلکہ ہونا کا فرقن بین فضل العباد یعنی فرق ہے عبادت کی فضیلت کے درمیان اور رات کی فضیلت کے درمیان یعنی اس رات کی فضیلت ثابت ہے لیکن عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہے مثال کے طور مثال تمام دینوں میں سب سے افضل دن ہفتے کے دینوں میں سب سے افضل کون ہے جمعہ کا دن ہے صورت جس دن نکلتا اس میں سب سے افضل دن کون دن ہے جمعہ کا دن ہے لیکن جمعہ کے دن جو کہ ہفتے میں سب سے افضل ہے بلکہ تمام دینوں میں سب سے افضل ہیں ہفتے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اسپیشل روزہ رکھنے سے منع فرمایا اسپیشل روزہ رکھنے سے منع فرمایا جمعہ کی راتہ قزل اللہ ہوا کمر جو مسلمان جمعہ کے دن مرے گا یا جمعہ کی رات میں مرے گا تو اللہ اس کو قبر کے فتنے سے یقینا محفوظ فرمائے گا اللہ حب صدقی حفاظت فرمائے گا اور قبر کے فتنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور مبارک موت نسیح فرمائے تو فضیلت ہے لیکن اس کے باوہ جہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاز کی روایت مسلم شریف کی لا تقصو لیلت الجمع من بین القیام من بین اللیالی جمعہ کی رات کو عبادت قیام کے ساتھ خاص مت کرو اور جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو ہفتے بر نماز نہیں پڑھتو جمعہ آیا تو رات بھر تحجید پڑھ رہا ہے من مملو ہے اور ہفتے دن ہفتے بر روزہ نہیں رکھتے صرف جمعہ کے نام سے جمعہ کے دن روزہ رکھتے منا ہے تو یہ دن افضل ہے اور یہ رات افضل ہے لیکن اس میں اس نام سے اپنی طرف سے کوئی عبادت کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے مثال مراج کی رات مراج کی رات لوگوں نے ریڈی میٹ مراج منایا صحیح بات یہ ہے کہ مراج کس سال ہوئی کس مہینے میں ہوئی کس اشرے میں ہوئی اور کس رات ہوئی کوئی صحیح اور مرفوع حدیث نہیں ہے لیکن مراج کی رات نبی کے لیے افضل تھی بلکہ سب سے افضل تھی کہ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا وہ دولت عطا فرمائی اور وہ اللہ نے انبیاء کی امامت عطا فرمائی جنت اور جہنم کی سیر کی آپ صدرت المندحہ کے پاس گئے بلکہ اس سے بھی آگے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج میں تین چیزوں کا عظیم تحفہ دیا پانچ وقت کی نماز سورہ بقرہ کی آخری آیات اور موحدین کی مفرد اللہ نے کر دی لیکن اس رات میں مراج کی رات میں کیا نبی نے کوئی عبادت کی مخصوص عبادت کی نہیں تو مراج کی فضیلت ثابت ہے لیکن اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے تو کسی رات کی فضیلت ثابت ہونا اس رات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت کریں بلکہ اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لَقَدْ كَانَ لَكُ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ اُسْوَةٌ حَسَنَا رسول کی زندگی تمہارے جب سوار رمولہ ہے کچھ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جسے لطائف المعارف میں حضر رحمت اللہ علیہ حضر رحمت اللہ علیہ حضر رحمت اللہ علیہ نقل کیا کہ کچھ تابعین ایسے تھے جن کو کچھ اسرائیلی روایتیں ملیں اور انہوں نے بندرہوی شعبان میں عبادت کا احتمام کیا اچھے کپڑے پہنے امدہ کھانے کھائے خوشبو کا استعمال کیا اور نمازیں پڑھنا شروع کیا جن میں خالد بن معدان لقمان بن عامر اور مطحول خالد بن معدان لقمان بن عامر اور مطحول وغیرہ ان لوگوں نے اس رات میں بادو شروع اس کا کیا رد عمل ہوا اس کا رد عمل دو انداز میں ہوا ایک دو جماعت پیدا ہوگی دیکھئے بیدت پر عمل کرنے سے اختلاف ہوتا ہے اللہ علیہ نتہینیہ رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ جہاں سنت ہوگی وہاں اتحاد ہوگا جہاں بیدت ہوگی وہاں وہاں اختلاف ہوگا اللہ اکبر تیہتر فرقے میں بہتر بیدت بیدت پر چلنے کی وجہ سے بہتر ہوگئے لیکن جو ایک حق پر ہیں اس لیے ان کے اندر کوئی گروہ بندی نہیں کہا کہ دو جماعت پیدا ہوگی ایک جماعت بسرہ والوں کی جنہوں نے ان کی دیکھا دیکھی میبادو شروع کی اور ایک جماعت اہل حجاز کی جنہوں نے مخالفت کی جیسے ابن ابی ملیکہ جنہوں نے تیس صحابہ سے علم حاصل دیا عطا بی نبی ربا امام مالک کے ترامزہ انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی اور میں آپ کو بتاؤں کہ بیدت کے موضوع پر میرے علم کی حد تک اب تک جو میں نے پرہا سب سے پہلی کتاب لکھی گئی مستقل تصنیف کی گئی جو البدعو البدعو والنہی عنہا البدعو والنہی عنہا بیدت اور اس سے منع کرنے کی باتیں ابن عدواء القرطبی کی یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں زید بن اسلم جو مدینے کے اندر تھے اور صحابہ کے شاگر تھے کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ہم نے حجاز کے اندر مدینے میں بڑے بڑے علماء اور مشایق کو نہیں دیکھا کہ وہ پندرہی شادان کا کچھ احتمام کرتے ہوں اور نہ میں نے حجاز میں مکہ اور مدینے میں یہ دیکھا کہ مکھول کی حدیث کی طرف توجہ کرتے ہوں اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ لوگ اس رات کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت کی باتیں لوگوں میں بیان کرتے ہوں بلکہ کہا کہ قیل الابن عبی ملیکہ ابن عبی ملیکہ جنہوں نے تیس صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا جن میں اشرع مبشرہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی قیل الابن عبی ملیکہ ان ابن زیاد النمیری یقول ان اجر لیلت نصف من شعبان کہ اجر لیلت القدر قال لَو سمعتُهُ وَبِيَدِ عَسَا لَقَرَبْتُهُ ابن عبی ملیکہ سے کہا گیا ابن زیاد النمیری جو بڑا قصہ گو وعیس ہے قصہ گوئی کرتا ہے قصہ سنا سنا کے لوگوں میں باز کرتا ہے یہ لوگوں میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ جو پندروی شعبان کی عبادت کرے گا اور قیام کرے گا اس کو لینجت القدر کا ثواب ملے گا جب یہ بات ابن عبی ملیکہ کو ملی اور پہنچی تو کہا اگر میں سن لوں کہ میرے سامنے یہ بات بیان کرے اور میرے ہاتھ میں لاکھی ہو تو میں دنڈے سے اس کا گھنڈا اڑاؤں گا یعنی دنڈے سے اس کی خبر لوں گا کیوں اس لیے کہ کبھی کبھی دنڈے سے اللہ وہ کام لیتا ہے جو قرآن پڑھنے سے لوگوں کو نہیں پہنچتا یہ سلف کا قول ہے جن کو اللہ نے ڈنڈا دیا وہ ڈنڈا استعمال کرے جن کو اللہ نے زبان دیا وہ زبان استعمال کرے کہاں کہ اگر میرے ہاتھ میں لاتی ہو تو میماروں اللہ اکبر کیوں اس لیے کہ منکر کو رکھنا ہے تو خلاص کلام یہ ہوا سلف صالحین کے نسلی اس رات کے اندر کسی خاص کسی بھی عبادت ثابت نہیں ہے اور یہی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رہا مسئلہ زیارت قبور سے متحلق قبروں کی زیارت سبحان اللہ قبروں کی زیارت کیا قبروں کی زیارت اس لیے کی جاتی ہے کیا اس لیے تاکہ قبروں کو خوشنمہ شہر بنا دیا جائے قبروں کے برقبانہ سے مزین کیا جائے قبروں کی زیارت کا تو ہی مقصد ہے ایک یاد و آخرت یاد آئے موت یاد آئے اور دوسرا قبروانوں کے لیے مقفرت کی دعا تک تو میں کہتا ہوں کہ پندرہوی شہوان کو ہی قبروں کی زیارت کیا ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سال بھر آخرت کو یاد نہ کریں سال بھر بھولا دیں سال بھر ہم آخرت کو بھولا دیں اور جو آخرت بھولائے گا اللہ اس کی دنیا کو برباد کر دے جو آخرت کو سامنے رکھے گا اللہ اس کے تمام قموں اور پریشانیوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا اللہ نے سور بقرہ کے آغاز میں کہا ایمان والے وہ ہیں قرآن والے وہ ہیں متقی وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ولیو رکھتے ہیں وشواس رکھتے ہیں تو میرے بھائی قبروں کی زیارت اس لیے تاکہ آخرت یاد ہے موت یاد ہے لیکن سب پندرہوی شابان کو قبروں کی زیارت کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو آخرت یاد کرنے کی ضرورت نہیں سب پندرہوی شابان کو آخرت یاد کر لیا اور صرف اسی لیے دعا کر دیا ہے یہ تو آخری بات ہوئی اب رہا مسئلہ کے جو حدیث ابن ماجہ کے اندر اور ترمیدی وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت میں حدیث نہیں پیش کر سکتا وقت نہیں ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان فقط تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن فخرج ادھو بل بقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک رات کن پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبلستان میں نظر آئے اور اس میں یہ مشہور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی بکر کی بکریوں کے ریوڑ میں جتنے بال ہیں بنی بکر کی بکریوں کے اندر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادت آداد میں اللہ تعالیٰ امت کی مغفرت کرتا ہے میرے بھائی اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ صرف پنربی شابان کو زیارت کی جائے حدیث ثابت نہیں ہے امام ترمیلی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وستاد محمد بن اسماعیل البخاری سے سوال کیا اور میں نے سنا ان سے کہتے ہوئے کہ یوغعف رحاض الحدیث اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر ایک راوی حجاج بن ارطاق جو مدلس ہے اور صدوق اور مدلس ہے اس کی سماع یعنی اس نے اپنے باد والے رابی یحییٰ بن ابی کسیر سے نہیں سنا اور یحییٰ بن ابی کسیر نے حضرت آئیشہ سے نہیں سنا یعنی روایت ثابت نہیں ہے حنفیوں کے ایک بڑے عالم ہے علامہ بن نوری حنفی ابو دعوت کی شرم عارف اس سنن میں کہتے ہیں کہ چھیک ہے سماع ثابت نہیں لیکن یحییٰ بن ابی کسیر کی سماع جو ہے اروان سے ہاں یحییٰ بن ابی کسیر کی سماع اروان سے ثابت ہے گرچہ گرچہ حجاج بن ارطاق کی سماع حنفیوں کے بڑے عالم ابو داود کی شرم میں لکھتے ہیں کہ اسرانت کی فضیلت سے متعلق کوئی مرفوع جملہ ہے کوئی مرفوع مسند متصر حدیث میری نظر سے میری نظر سے نہیں گھنی اور حنفیوں کے بہت بڑے عالم جن کے کتاب انہوں نے بھی وہ حدیث نقل کی جس میں اس بات کی وضاحت کی کہ پندرہویں شابان سے متعلق رات میں عبادت کرنے اور دن و روضہ رکھنے سے متعلق جو روایت حضرت علی کی یہ روایت موضوع ہے اس لیے کہ امام ابن حبان نے اس حدیث کو موضوع کہا تو میرے بھائیوں میرے دوستوں بتانا صرف یہ ہے کہ اس رات میں خبروں کی زیارت سے متعلق کوئی تخصیص نہیں ہے لیکن مسلم شریف کی وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جب آپ کی باری حضرت عائشہ کے پاس ہوتی تھی تب تب آپ بقی قبرستان جایا کرتے تھے سمجھو ہے جب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتی تھی تب تب آپ رات کے آخری حصے میں بقی قبرستان جایا کرتے تھے کیوں جاتے تھے تاکہ آپ ان کے لئے دعا فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اسی حدیث میں آپ نے دعا فرمائیں اللہم مغفر لی اہلی البقیع الغرقت اللہ بقی قبرستان کے مردوں کی مغفرت فرمائا اللہ عنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ بقی قبرستان کے مردوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں مسلم شریف کتاب الجنائز کے آخری میں آپ کو لمبی حدیث ملے گی آپ اس میں پڑھ لیئے کہ اللہ عنی جبریل کو بھیجا اور جبریل عنی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بقی قبرستان جا کر کے بقی کے مردوں کے لئے دعا کریں چنانچہ آپ نے تین مرتبہ ہاتھ اٹھایا کہے مرتبہ ہاتھ اٹھایا تین مرتبہ ہاتھ اٹھا کر آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی اللہ اکمر لیکن اس میں پندرحمی شابان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور جس میں حضرت عائشہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے جب حضرت عائشہ کے پاس ہوتی تھی باری تب تب رات کے آخری حصے میں آپ بقی قبرستان جاتے تھے دو نمبر تین اگر حضرت عائشہ والی اور روایت کہ آپ پندرحمی شابان کو قبروں کی زیارت کے لئے گئے ہیں اگر اس کو تھوڑی دیر کے لئے مان لیں تو نبی گئے تھے آپ کے ساتھ ابو مکر و عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ نہیں گئے تھے آپ جب حد کی زیارت کے لئے گئے وہ حد پر چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ عبو بکر صدیق بھی ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ عمر فاروق بھی ہوتے ہیں عثمان بھی ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ اور احد پہاڑ حرکت کرنے لگا بخاری گرمائت آپ نے کہا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اللہ نے اس کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے پہاڑ بھی تصویر بیان کرتا تھا جب دعوت علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے پہاڑ بھی جھوم اٹھتا تھا جب دعوت علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے شریعہ بھی ان کی آواز میں آواز ملاتی تھی پہاڑ حرکت کرنے لگا آپ نے فرمایا اس دنیا احد اے پہاڑ اے احد حرکت کرنا بند کرو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہیں اللہ اتباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ستیخ ہیں اور دو دو کیا ہیں دو شہید ہیں تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان گئے تو آپ صحابہ گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاق پر چڑھیں تو آپ کے ساتھ صحابہ تھے لیکن بقی قبرستان گئے تو آپ اکیلے تھے آپ کے ساتھ کوئی دوسرا صحابہ نہیں تھا تو قبروں کی صحابہ اکیلے کرو اور آخرت وہاں یاد آئے گی جو کھندر میں ہو جو جنگل میں ہو جو بیابان میں ہو جو سحرہ میں وہاں پہ آخرت یاد آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنے ماں کے لئے مغفرت کی دعا کروں اللہ نے اجازت دی نہیں دی میں نے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کی قبر کی زیادت کروں اللہ نے اجازت دی آپ بھی روئے اور آپ کے ان در جو صحابہ تو وہ بھی روئے اور آپ نے فرمایا کہ قبروں کی زیادت کرو کیونکہ قبروں کی زیادت سے آخرت اور موت یاد آتی ہے خلاصہ اکلام یہ ہے میرے بھائیوں قبروں کی زیادت سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پندرمی شعبان کی کوئی تخصیص نہیں ہے اور اگر اس حدیث کو مان لیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جب حضرت عائشہ کے پاس باری ہوتی تھی آپ رات کے آخری حصے میں بقی قبرستان جایا کرتے تھے تو یہ نمبر تی اس حرات سے متعلق مسلمانوں کے اندر جو یہ بات پھیلی ہوئی ہے اور بعض علماء بھی اسے بیان کرتے ہیں بغر نام لیے کہ کیا اسی پندرہوی شعبان کو تقدیر لکھی جاتی ہے جس کو تقدیر حولی کہتے ہیں کیا اسی پندرہوی شعبان کو روزی تقسیم ہوتی ہے کیا اسی پندرہوی شعبان کو سالانہ بجٹ تیار ہوتا ہے کل لا حرکز نہیں کل لا حرکز نہیں فانت نازات فی شیل فردوئیل اللہ والرسول اگر ایک آدمی کہتا دو دو چار ہے اور ایک آدمی کہتا دو دو چھے ہے اور ایک آدمی کہتا دو دو آٹھ ہے تو آپ کس کو مانیں گے اگر چار کو چار نہیں مانیں گے تو آپ لا چار ہو جائیں گے حق حق ماننا ہے تو اللہ کی بات حق ہے سورج کی روشنی کدر ہے ابن قیم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سورج کی حق کی مثال سورج کی روشنی کی ہے باطل کی مثال بیدر کی مثال رات کے اندھیرے کی ہے جب سورج کی روشنی آتی ہے تو رات کا اندھیرہ چڑھ جاتا ہے تو میرے بھائی یہ قرآن فیصلہ کر رہا ہے جس مبارک رات میں ہم نے قرآن نازل کیا یہ مبارک رات رمضان ہے اور رمضان میں بھی لیلت القدر ہے اور لیلت القدر شادان میں نہیں ہیں کے رمضان میں ہیں اور جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اسی رات میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے حقی معنی فیصلہ کیا جاتا ہے اب اس سلسلے میں بہت ساری روایت ابن عباس خطادہ وغیرہ سے ہیں اس سے قدر نظر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے فلسفی عالم اور بہت بڑے مفسر اللہ معراضی کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مبارک رات جس میں فیصلے ہوتے ہیں جس میں روزی تقسیم ہوتی ہے اس سے مرات پندرہی شعبان ہیں اللہ معراضی جیسا بہت بڑا فلسفی کہتا ہے کہ میں ان کی بات کو قابل ایک امام نہیں مانتا ان کی باتوں میں کوئی جان نہیں ہے امام ابن کسیر کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مرات پندرہی شعبان ہیں فقد اب عدن نجا یہ بہت دور کی قوڑی ہے یہ حق سے بہت دور کرنے والی بات ہے کہ قرآن اس پر دلیل ہے کہ جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا اسی رات میں روزی تقسیم ہوتی ہے اور اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں لہذا اس بات کی روشنی میں اور اس کلام کی روشنی میں ہر آدمی اپنی عقیدے کی اصلحہ کر لے اور میں آخری میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ملہ علی قاری حلفی رحمت اللہ علیہ نے مشخات کی شرعہ میں تردید کی کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اس بات کے دعویٰ کرتے ہیں کہ روزی کی تقسیم پندرہی شعبان میں ہوتی ہے یہ بات غلط ہے قرآن اور سنت کے خلاف ہے پندرہی شعبان سے متعلق یہ عقیدہ مسلمانوں میں کہاں سے آیا کہ روحیں حاضر ہوتی ہیں روحیں حاضر ہوتی ہیں روحیں کیسے حاضر ہو سکتی ہیں نیک آدمی جو مر گیا وہ کہاں جائے گا اس کی روح کہاں جاتی ہے اور بڑے لوگوں کی روح سجین میں بلکہ یہ حدیث ہے امام احمد بن حنبل نے امام شافی سے اور امام شافی نے امام مالک سے اور امام مالک نے امام زہری سے اور پھر انہوں نے متصل روایت نقل کی مومن کی جو روح ہوتی ہے صدر چڑیے کی شکل میں جنت میں ہوتی ہے جنت میں ہوتی ہے مومن کے روح اور ابن عباس وغیرے گرمات کے باز کے روح جنت کے دروازے میں ہوتی ہے باز کے روح جنت کے بیج میں ہوتی ہے اور جو شہیدوں کی روح ہوتی ہے صدر چڑیے کے پیٹ میں ہوتی ہے آپ یہ بتاؤں کہ یہ عقیلہ کے روحیں آتی ہیں اور پھر ان کے لئے کھانا رکھا جائے ان کے لئے بتاشاں مٹھائیاں رکھی جائے آپ خود اپنی عقل پر مار ہو کہ روح کو گھزا چاہیے یہ جسم کو کھانا جسم کو چاہیے یہ روح کو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب تک روحوں پر جسم کے ساتھ جنت میں داخل نہیں کرے گا اس وقت تک جنت میں بھی محمد نمازی نہیں ہوگی روح اور جسم کے ساتھ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے روایت مسلم شریف کے مچھلی سے محمد نمازی ہوگی بیل کا گوشت اور مچھلی کی کیلیجی سے محمد نمازی ہوگی علماء موجود ہیں آپ ان سے پوچھئے جسم کو کھدہ چاہیے روح کو کھدہ نہیں چاہیے اچھی بات ہے روح آتی روحیں آتی ہیں اور ان کے احتمام میں مکھانا لگاتی ہے یہ کہاں سے آیا یہ برادرانی وطن کی تقلید ہے اور اللہ کی نبی کی حدیث ہے لا تقوم السع حتی تنہا قبائل من امتی المشرکین خیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے لوگ مشرکوں سے مل جائیں گے یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بڑے بڑے قبیلیں بوتوں کی عبادت کریں گے بوت پرستوں سے ہم نے یہ طریقہ آخذ کیا ہمدوؤں کے ہاں ایک رسم ہے اس کا نام ہے پیتر پک کیا نام ہے اس کا پیتر پک یعنی ان کا عقیدہ ہے آوات گمن کا کوئی مر جاتا ہے تو کوئی کتے میں جنم لیتا ہے کوئی بلی میں جنم لیتا ہے کوئی ساپ میں جنم لیتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گا ساؤت انڈیا میں میں نے دیکھا ہے آندرہ وغیرہ کے راقوں میں کہ ہندو لوگ ایک دن مناتے ہیں اس میں ساپ کو کیا پلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں اور کوئی کو روٹی کھلاتے ہیں کہ وہ سمجھتے باپ دادی کرو کوئی میں چلی گئی تو کوئی کوئی کو کھلایا کوئی باپ دادی کو کھلایا تو آپ اس میں ہستے ہو لیکن وہ تو کوئی کو کھلا کر کی عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے گا روحی ڈائرے کھا جاتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین نے سورہ مومنوں کے آیت نمبر 99 اور 100 میں یعنی 99 اور 100 میں اللہ نے واضح اعلان کر دیا ہے اللہ نے ان کے درمان اور قیامت کے درمان ایک دیوار حائل کر دیا مرنے کے بعد کیسے آ سکتا اللہ تعالیٰ تو شہیر سے پوچھتا ہے کیا تجھے کچھ چاہیے شہیر تمنہ کرتا ہے اللہ دنیا کی ساتھ ساری نعمتیں تُو نے دے دی ہمیں دنیا تو چھوٹ گئی لیکن تُو نے دین کی جنت کی بڑی بڑی نعمتیں دی دی ہماری تمنہ ہے کہ تُو ہمیں دنیا میں لوٹا دے شہیر کی تمنہ کے باوجود اللہ اسے نہیں لوٹاتا اور تمہارے باپ دادے کو اللہ چھوڑے دے گا جاؤں مٹھائی کھاؤ جاؤں اور وہ بھی ڈالڈے میں اور وہ بھی ریڈی میٹ ڈالتے میں وہ بھی خراب بیمار کرنے والا ڈالتا اور وہ بھی بیمار کرنے والا ریڈی میٹ گھی کا بنا ہوا کھانا کا نیک آدمی کرو اللین میں ہوتی ہے جنت کے باگ میں ہوتی ہے اور برے لوگوں کی رشتی جین میں ہوتی ہے جنت کے باگ وہ بہار سے نکل کر ڈالڈے والا گھی کھانے کے لیے آئے گا اور نافرمان آدمی اللہ کے قید خانے سے نکل کر آئے گا اس لیے یہ کہ اسلام کو مٹانے کے لیے اس روی زمین پر یہودیوں نے ایک تنظیم بنائی جس کے نتیجے میں ایک باطنی فرقہ رونما ہوا یحییٰ بن خالد البرمکی اور محمد بن خالد البرمکی یہ باطنیاں فرقے سے تعلق رکھتے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے آگ کی بیدات آگ جھلانے کی بیدت پیدا کی پندرہ ہوئی صاحبان آگ زیادہ روشن کیا ہنگیٹھییں سلگائیں اور مسیدوں کے اندر بھی آگ سلگائیں ہنگیٹھییں سلگائیں چراغہ کیا کیوں اس لیے کہ مجوسیوں کا دو خدا ہے ایک تاریکی اور ایک روشنی یعنی آگ کو بھی معبود سمجھتے ہیں یہ ان کے ساتھ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان داخل ہو گیا یہاں تک جہ مسلمان دو قتم آگے بڑھ کر دیوالی کی رسم پر حمل کرنے لگے اور جناب علی پٹاکہ بازی کرنے لگے یہ پٹاکہ بازی دیوالی کی رسم ہے اور دیوالی کی رسم میں پٹاکہ اڑائے جاتا آسمان میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو پٹاکہ اڑائے جاتا ہے ان کا یہ عمل برادنان وطن کی تقلید بھی ہے اور یاجوج معجوج کی بھی تقلید ہے آپ لوگ میری عباس سمجھتے ہیں نا یاجوج معجوج جو آخری زمانے میں عیسی علیہ السلام کے نزول کے بعد آئے گا جو بہت بڑا فتنہ ہوگا اور یہاں تک عیسی علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بھی پہاڑ میں چھپ جائیں گے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور روح زمین خون سے بھر جائے گا تو یاجوج معجوج آخری میں ایک تیر پھیکیں گے کہیں گے کہ میں نے زمین والوں کو ختم کر دیا اب میں آسمان کے رب کو ختم کرتا ہوں اللہ اللہ اکبر چنانکہ وہ تیر پھیکیں گے اللہ اس میں خون ڈال کر رکھے زمین پہ بھیج دے گا وہ سمجھیں گے کہ میں نے آسمان کے رب کو بھی قدل کر دیا لیکن اتنی کمراہی کے باوجود بھی ان کا یہ عقیدہ ہوگا کہ میرا رب کہاں ہے آسمان میں ہے لیکن آج کے سوفیوں کو یہ نہیں معلوم کہ میرا رب کہاں ہے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ اگر حیدر آباد کے لوگ ہوں تو میں بتاؤں تولی چوکی پر ہوا مولوی جس نے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مجھ کو زلیل کرنے کے لئے اور یہ ثابت کرنے کے لئے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ کی قسم اللہ نے اسے زلیل و خار کیا اور حق بات واضح ہو گئی اور اللہ تعالی نے آج تک اسے زلیل کیا اور اللہ نے منصف چھیل لیا تو میرا بھائی یاجوج ماجوج نے تیرف سے کہا جو لوگ پٹاخہ بازی کرتے ہیں ان کا حمل یاجوج ماجوج کے مشابہ ہے اور آپ معلوم ایک ہزار میں نو سو نینان میں یاجوج ماجوج سے ہوں گے حدیث ہے بقاری جی ایک ہزار جہنمی میں نو سو نینان میں یاجوج ماجوج سے اور ایک امت سے اس لیے یہ عمل بالکل غلط اور خراب ہے رہا حلوہ خوری کی بھی دت اور اور بہت سارے پکوان جو پکتے ہیں یہ بھی پیرادرانے وطل کی تقلیل ہے چھٹ دیکھا ہے چھٹ درگا پھو جا اس میں بھی بڑی بڑی لوگ غریب ہو جاتے ہیں فقیر ہو جاتے ہیں چندہ مانگ مانگ کر حلوہ بناتے ہیں چندہ مانگ مانگ کر پوریہ بناتے ہیں مسلمانوں نے وہاں سے لیا اس لیے صحیح اسلام پر اگر عمل کرنا ہے تو رب کے قرآن میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھو باتیں تو بہت تھی لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ عشاء کا وقت قریب ہے اور عشاء مغرب اور عشاء کے بیج کا وقفہ ایسے ہی لگتا ہے کما بین اللہ آزان والاقامہ عزان والاقامت کے بیج میں جتنا وقت ہے اسی طرح عشاء اور مغرب کے بیج کا وجہ گزر جاتا ہے تو میں تھی سبجتا کہ اس سسلے میں کوئی اور ایسی بات ہو جو میں آپ کے سامنے بیان کروں اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے اور آخری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں پندروی شابان کی جو بیدت آئی ہے پندروی شابان کی بیدت اور رجب کی بیدت اس کے اندر بھی یہودی سادش ہے آپ کو بینی سے پہلے بتایا تھا کہ یہ رجب کے کونڈے جو بھوڑے ہیں یہ شیعوں کی اجاز ہے شیعوں نے یہودیت کے کوک سے جنم لیا ہے اور انیس سو چھے سے پہلے یہ رجب کے کونڈے کی بیدت نہیں تھی یہ جو ہے مینائی خاندان والوں نے اس بیدت کو پیدا کیا اسی طریقے سے ایک شیعہ عالم ہے اس کا نام میں بھولا تحفت العوام اس کی کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بارہ امامم محمد بن حسن عسکری ہیں دو سو پچھپن ہجری میں پندرہ شابان کو پیدا ہوئے دو سو پندرہ پچھپن ہجری پندرہ ہمیں شابان دو سو پتھپن ہجری میں پیدا ہوئے اور کچھ سالوں کے بعد اچانک غائب ہو گئے اور ہم قریب ہماری نجات کے لیے آئیں گے تو پندرہ ہمیں شابان کا احتمام جس دھوم دھام سے شیعہ کرتے ہیں اس دھوم دھام سے سننی نہیں کرتے یہ شیعہ رائٹر تنفت العوام کا مؤلف لکھتا ہے لہذا جس کو سنت پہ چلنا ہے وہ سنت مسلک سنت پہ احسانی چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک شاہ راہ مصطفیٰی سے قدم جس کا دھگا غارِ گمراہی میں جا کر وگی راہ بے رہے بشک جہادہ پندرہوی شابان کی بیداد اس میں مشرقین کی تقلید ہے کفار کی تقلید ہے یہودیوں کی تقلید ہے مجوزیوں کی تقلید ہے اور دیوالی کے رسم میں یاجوج ماجوج کے طریقے کی روش پر چلنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ شیعوں کی تقلید ہے کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات یہی ہے کہ بغیر تعداد کے جتنا ممکن ہو ہم اس میں کسرس نفلی روزے رکھیں اور جب تک ہم سنت پر عمل نہیں کریں گے بیتاقے ختم نہیں ہوں گی میں ان لوگوں کو آواز دیتا ہوں جو کتاب و سنت کی باتیں پیش کرتے ہیں اپنی زندگی میں سنت لاؤ اپنی اخلاق میں سنت لاؤ اپنی دعوت میں سنت لاؤ اپنے مزاج میں سنت لاؤ اپنے اسلوب میں سنت لاؤ جب تک سنت ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے یاد رکھو آسمان کے خلاوں میں پرواز کر جاؤ اور آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاؤ لیکن جب تک ایمان و عمل اور کتاب و سنت کے زیور سے آراستہ نہیں ہوگے حق بات لوگوں میں نہیں پھیلا سکتے ہو اس لیے کہ امام صاحب نے جو سورت پڑھی سورت العصر کی جس میں اللہ نے کہا کہ سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں سکوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار صفتوں ہوں نمبر ایک ایمان اور علم ہو نمبر دو عمل عمل صالح ہو حقہ کتاب و سنت پر مبنی عمل ہو نمبر تین دعوت ہو اور نمبر چار صفح ہو تو ہم اور آپ کو ہم آپ کو یہی پیغام پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ شبیرات کی بیدتوں کو اور بہت سارے بھی دادوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اللہ مآلین خیم کے اس قول پر اس بات کو ختم کرتے ہیں جہاد کے چار براتی میں جس میں پہلا جہاد نفس کے ساتھ ہے علم اور عمل اور دعوت کے ذریعے اللہ ہم دورا آپ کو ہدایت نصیب فرمائے ربنا لاتو زد قلوبنا باہد لید حدیتنا وحب لنا من لدن رحمہ انکنت الوہاب وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقی محمد وعلا آلہ واصحابی ازمعید السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ہم کو یارو تافی ہے ہم کو یارو تافی ہے ہم کو یارو